آب جی شہید اقالی بابا بھولا سنجی دے دو سو سالہ شتابی ورنس مرکتر بابا جی دے جیون دے من اقادر کر کے اتحاد سرون کا رہے سو گروہ کے سوارے جتھے نے آب جی نو بابا جی دے جیون سبندی چنیندہ اتحاس اتبارہ سنا کی نحال کی تا ساسنگت اقالی بابا بھولا سنجی دے جیون دے بچ ریت دے دردتہ بڑی ملتی ہے بابا جی جیون دے بچ ریت دے تیل رنسن کرتے ہیں تین نا کسے تم ریت دے تیل پر داشت کرتے ہیں جس سمیتے مہراجے پاسوں میں ریت رکھتے ہیں کوئی تیلر رہی تھی یا تھے بابا جی کو انہوں بھی کال تک سہب دے تلم تک لیا سو آؤ علیریاں بچارہ کرنے تو پہلا من بھرتیاں کاغر کر کے گروہ پتے دی سانجھ کریں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے شہدانہ جیون کمہ دے بچ اک نمی راؤں پاتا ہے کیونکہ شہید اپنے جیون دے بچ دڑتا رکھتا ہے تی کون دے بچ دڑتا جو رہی ہے جی دڑتا نہیں تی جیون چل نہیں سکتا ہے سہ سنگت کالی بابا کھولا سنجھ نے اپنے جیون میں جھڑتا رکھتا ہے جو میں آپ جی نے سرون کیتا ہے ایک سال دے سن پتا بابا عشد سنجھ شید ہو گئے ست سال دے سن تی ماتا ہر کور جی چلانہ کر گئے چورہ سال دے سن تی جسو ماں نے اپنا پتر بنایا سی بابا نینہ سنجھ جی دے کار باری سو چڑھ آئی کرے سو اے انہوں نے جیون دے ویچے کٹنا ماں واپنیاں پر مان دے اندھا دھرتا پکی سی دھرتا سی بانی پرتی دھرتا سی بانی پرتی بانی بڑی کنٹ سی تی ہر سمیں بانی پڑھتے رہی دے سن اکال نوچار کردی اکال دے ورودی شبد ہے ساتھ سنت کال کال نا سدہ جا اپنا ہلتھ کریں گے سما جو سمیں بیچ آوندہ ہے وہ جاندہ بھی ہے پر جو سمیں تو بار ہے جو نا آوندہ ہے نا جاندہ دیو اکراس ہے وہ اکار ہے جڑا اکال نو جاہر کرنا اکالی ہو جاندہ ہے بابا بھولا سنگ جی اکال نو جاہر کر دیں جس نگر تو ہے نا جتنا جنم ہویا ہے کہ ہوتھے اسے پاس سے نہ تو کوئی فسر چنگین دیا نہ تو کوئی وردیا دا والا پروانت ہے اے معلومی جو میں کلر دے ویچھے پھول ہو گیا سن پاہی مکان سنگ جی نبا انہوں نے جنو مہان پوچھتے ویچھ بابا کالی پھولا سنگ دا یہ کیتا لے وہ کہنے بابا پھولا سنگھ دشمیش پتہ دے اقالی باغ دا مہت دا پھول ہے کیونکہ ان جو پھول اٹھی اندار جتھے پانی بہت ہے ترتی ودیہ جرکھیے جائے پر جس ترتی تھے بابا جی ہوئے ہیں وہ تھے یہ سب کچھ ودیہ نہیں پر رب نے روم پیٹھی ہے مہراج کلگی تر پتہ دے لادلے اس پتر بابا اقالی بھولا سنگھ نے اپنے جیونے میں درتا ایسی رکھی انہاں دے ریت سپندی پیرے دہنگیاں دو گڑنا ہاں بڑیاں پر مکمل لیں ایک گڑنا ہے چوبی اپریل ٹارہ سو نو دی اقال تک صحیف تے شامدہ دوان سجد ہے اے دروں بعد تازیہ نکل رہے ہیں شیعہ مسلمان قرد رہے ہیں انہاں نے نال آیا ایک انگریج ایسٹ انڈیا کمپنی بھولا ہے انہاں نے نال آیا ایک انگریج انڈیا کمپنی بھولا ہے اندروں سنگ جاندے ہیں بار ایک انڈیا آواز نہ کروں اندر دوان ہے اے اڑٹا جواب دیندے ہیں اگروں اردے نہیں ہیں بابا قالفولا سنگھ جی خود جاندے ہیں بار میں جاتاں بابا جی جاندے ہیں بابا جی دا پر باہا ہوئی انہاں کی انہاں نے چوبنا پیا کیونکہ گرو دربار دی مریادہ کسی طرح پنگری سن ہوتی رکھتا ہے مریادہ دی اس درتا تو مارا جا رنجیس سنگھ بھی بڑا قائل سی دجی گھڑنا ملتی ہے ایک زمین لاہور دے دربار دے بار لاہور دے ہندو دکان دارانے تر نہ لائے ایک خبر امرت سر بابا جی کو بھی پہنی تھی تھی تر نینا کارن نئے سی کی مارا جا رنجیس سنگھ دا مورا ناکی دے نال سبان دا ہے تو دے نال لڑتا رکھا بابا جی نے پانج ریت وان سنگھا نے ہتھی پر وانا لکھایا تے مارا جن جیسے انہوں کال تخصہ پر طلب ہوندے لی جاتے مارا جاں ہونڈا اندرسا پانج سنگھ مارا جنو کورڑیں مرن دی سجادے دے اتحاس بچ اے بھی جارا جکر ہونڈا بھی مارا جاں کورڑیں مارے گئے املی دے رکھنال بان کی جڑھا ہوتے ہیں پر کچھ تھا ہی اے بھی جکر ملدا ہے کی مارا جا رنجیس سے نے اپنی پٹھ ننگی کرتی اسی بھی کورڑیں مارو مارا جاں ایسی حلیمی بیٹ کے اٹھے مجود سنگھت نے بابا اقالی فولہ سے انہوں بینتی کی تھی آپ جی قوم دے سب تو اچھے ستان دے مقصد سوادار ہو کہ مہا راجہ صاحب قوم دے راجے نے پنجاب دے راجے اس کر کے ساڑھی بینتی ہے کہ اس پنجاب دے راجے نے بخش دیتا جاتا سنگھت دی بینتی نو پروان کرتے ہوئے قلی بابا فولہ سنگھ نے پنج سنگھ سے باندے نال رائے کر کے اس ریت نو معاف کر دکتا جکر ملدا ہے کہ او سمیں مارا جا رنجیس سنگھ نے تنخواہ وجوں سوا لکھ روپیہ شریف دربار سے پیڑ کی تا ہے انہ سمیں مارا جا رنجیس سنگھ دا بابا قلی فولہ سنگھ سنگھ تے بڑا جارا جکین سی وہ ہر سمیں کالی فولہ سنگھ نے اپنے مہمتے چڑھائی کرن سمیں بینتی کرتے ہوئے سنگھ جڑے کال دے چکر بے چوندے دیں وہ اکال وہ باہر بلدی ختم کر سکتے ہوئے کیونکہ جڑی چیز کال دے چکر چاہے نا سات سنگھتا ہے وہ صدیم ہی نہیں رہی گی پاہ میں دکھ ہوئے پاہ میں سکھ ہوئے گریپی ہوئے امیری ہوئے کال دے چکر چاہے جڑی چیز ہے انہیں اونا ہے تو چلے ہی جانا ہے چکر دے بے تو انہیں فرنا ہے پر اکال دے وچہ جڑوں سکھ جڑتا ہے وہ اکال دے مل دے دکھ سکھ تو پار ہو جائے انہیں اڈاریاں پاہ دی ہو جائے پاہ دیا اڈاریاں لانوالے پھر ہمیشہ بانی نو جہر کر دے بانی دے اندر اپ ایک بول پڑھنے مہرائیدہ چاروری جپتیس ہے وچہ ہوں گا سنیا دی جڑوں پنگتیاں چل دی ہیں چاروری پانگتیاں دی ہے نانک پاکتاں صدا مداز سنیاں دھوک پاپ کا ناش سچے پاشاک انہیں پاکتاں نے جیوان دے وچہ ہمیشہ کھیڑا لکھنا ہے اوہ رب دا نام جدو سنتے ہیں انہیں دکھاں تے پاپ دھویں ناش ہو جاتے ہیں سنے ہیں دوک پاپ کا ناش پاپ پاپ پہلہ مر بچ آنڈا باچ چے بندہ تاندہ کم ہوتا ہے مہاراہ کے اندھے اندھرونی طورتے جدو جگیا سو رب دا نام سنے گا اوہے جیوان دے اندھر گھاس آئے گا کھیڑا آئے گا تے اسے کھیڑے صدقہ دکھتے پاپ ناس ہو جاتے ہیں ساتھ سنتے ہیں انہیں چار پوڑیاں دے پیچے مہاراہ نے سنیاں دیاں وستان دسیاں سنن دے نال کی کی ہو جاتا ہے صدقہ پیران دیو دیاں ورکی پدوی نو پراکت ہو جاتا ہے جگیا سنے ہیں صدقہ پیر سرنات انجھے کسے نو پوچھی ابھی کی سننا ہے تیس شکتی جواب نہیں ہوں دا کیونکہ اب ہم بانی نو بھی چار والے پاس سے نہیں لے دیا پہلا قدم ہے گربانی دا پاڑ تیجہ قدم ہے بانی دے ارث سمجھنے تیجہ قدم ہے انہیں ارثان سار جیون کمونا بانی دا پاڑ پہلا کیتا سنیاں پڑھ رہے ہیں پر وہ کی سننا جدو ارث پڑھاں گے سمجھ لگے گا بھی رابدہ نام سننے رابدہ نام سننے دے صدقہ کی کی اندھا ہے پہ جدو ارث پڑھاں گے ستنا پیران دیو دیاں اور کی پدوی پراکت ہو جاتے ہیں پھر اگری پوڑی تھی آئے ہیں مہاران کے نے سنن دے نال این نائی نہیں سنن دے نال مہاران کے لئے ہیں مہاران کے لئے ہیں مہاران کے لئے ہیں گناہ دے صدقہ جہاں کرے ہیں گناہ دے سرور جویں سرور بڑا وشار ہونڈا ہے اس طرح وشار گناہ نو پراکت کر لے سنے ہیں سران گناہ کے گاہ سنے ہیں شیخ پیر پادشاہ شیخ دی پدوی پیر دی پدوی پادشاہ دی پدوی بڑی 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 ہے مہارلہ کے انہیں صرف سفتی کر کے ربنا ناس ان لوگ انیاں بڑیاں پدویاں پراپت ہو جاتے ہیں انجھے کوئی پچھے ہیں کہ کئی تھی ربنا نام جپن والے ہیں ساری جنگی کپڑا بھی صحیح نہیں ملتا پیڑے کپڑے ہیں چلیتے ہیں کئی ربنا نام جنگی کپڑا بھی چلیتے ہیں وہ کیوں پادشاہ ہو گئے ساتھ سمجھتے پادشاہ ہیاں اندر نیاں اندرونی طورتیں مہراز ہموں ڈڑھ کرتے ہیں اندرونی طورتیں ہموں پلوان کرتے ہیں باہر ہی پادشاہ ہیاں پھر آنڈیاں نے چلیا جانیاں نے منوک دکھی اندرونی جی پادشاہ یہ ہے اوہ صدیب کا امرین دی ہے اس کر کے سکھ دنیا دے پادشاہ دی پرواہ نیسم کرتے ہیں ایک دین دنیا دے پادشاہ دی پرواہ کرتے ہیں اکالی کولا سے جی دا جیوان جینا دے اتحاس اپنی آپ اچھے اچھے تو ہوتے اتھے جان ہوئے ہیں جینا دے جا دے وچھ اچھے جڑے ہو وشیست تو ہوتے اس مینے والی سماغوں دے ہو انہیں دے جیوان دے وچھ ایک کیا بھی دنیا نے پادشاہ مرایا انجیس سینہ پرواہ نیسم کرتے ہیں اوہ سچے پادشاہ دی پرواہ نیسم کرتے ہیں آن نا من ہے آن کی اوہ کسے ہور دی آن نیسم من دے ہیں کیا بھر ایک سچے پادشاہ دی اوڈ رکھ دے ہیں اکالی کولا سنگھ ایس اوڈ مو اینی دڑھ کروا کے رکھ دے ہیں اپنے سنگھا لے بچے اتحاس دا صدا ہے کہ اکالی کولا سنگھ جی دے کول ہمیشہ تینہ زیار فوج جڑیا نشقہ ہمتے آتے ہیں حالانکہ راج سکھانا ہے پر اکالی کولا سنگھ پھر نشقہ فوج رہتے ہیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ملتان تو پہلی بری جڑی چڑھائی کیتی سی بابا کولا سنگھ ملتان کیتی سی ملتان نے جڑے کلے دے پہلی ایٹری کیتی سی نا اور بابا جی نے نشقہ سینہ لے بچوں پھائی مالا سنگھ ساں کہیں انہوں نے نام پہ جسہ سنگھ لکھیا کہ پھائی مالا سنگھ کہہ لو جہاں برلوہ نام پہ جسہ سنگھ کہہ لو انہوں نے اندر ایٹری کیتی ہے کہ اردوباد میں خور گئے گئی ہے کیونکہ جڑی نشقہ ہوتا ہے نا وہ کھیڑا لائکیا ہوتی ہے جب بندہ بچ جائے گا نا کسی ڈیوٹی کے بیچے ہیں کھیڑا ختم ہو جائے گا اندر نا چاہ ختم ہو جائے گا محب کرنا میں اپنے بھی گھلے گنا جب برجمی سیوہ ہو جائے گا چورسا ہوتی سیوہ کرنے ہیں جن اتنے ہوتی سیوہ کرنے ہیں اندر کھیڑا نہیں ہوئی یہ مہراج کرپا کرنے ہیں کہ انہوں ایسا سیوہ دے درانوی اندر دے نشکالتہ بخشتے ہیں ماری نہیں کرو گا درد سیوہ جے کوئی سیوہ ملی ہے منہوں ڈیوٹی دے طور پر کھا دے طور پر ماری نہیں پر اندر نشکالتہ سچے پہشا لائے ہیں ایسی عداس ایسی اسی سنجد دیا گیا جدو سکھا نے گھردوارہ پربند سمال لیا نا انیس سو پچیدے ویچھے جدو ایکٹ بنیا اس تن بار سردار نرہن سے انہوں نے ایک اقداع لیشی سیوہ دا قداع دا نا ہے گھردوارہ پربند سردار لہر انیس سو وی انیس سو پچید سردار نرہن سنگھ اکھیر پانچ کو اپنیاں ویڈنا ماں راستے ہیں سارے کٹنا کرنا جکر کرکے نا انیس سو وی تو لے کے پچید آتے ہیں اکھیر چھے پانچ کو ویڈنا ماں راستے ہیں اونا ویڈنا آنے بچے ایک ویڈنا اے ہے سردان رہن سنگھ کے اندھے بھی جیڑی سیوہ ساڑھی چاس ہی نا اندر دی ہیں سکھ نے سیوہ کرنی ہے گھردار پر جا کے چاڑو لڑا ہے سکھ نے ارمالیس ملنے ہیں سکھ نے پاڑ کرنا ہے سکھ نے کیلپن کرنا ہے او سیوہ ہمپن کھا دے بچ بلگی اندر دا چاہ ختم ہو گیا اس ویڈنا نو ڈاکٹر گھنڈا سنگھ جڑی تیازتا ہے انہوں نے مخبہ نو لکھا اس طرح ہونا اوشیش نو اپنے اس ویڈنا نا جی کرتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ سچ ہے میرے جیوہن لے بھی تیازتا ہے جدو بچ جائیے پھر لگنا بھی نہیں راستا ہے انہوں نے حل کیا ہے ساتھ سمت کیا حل یہ ہی ہے جڑا تانکورو نانک دے پاشا دا سنگھ گھنو صاحب کسانوں حل راستی ہے تو کسانی باری طور پر کرنا ہوں بچ جائیں گا تو پھر قیوری دکھی بھی ہوئی گا بھی بڑا پیڑاتن دا اور مہاری کے لئے جی منہ کرسانی بنا لائیں تو پھر بڑا کھیڑا ہے منہ ہالی کرسانی کرنی کیونکہ کھیڑا تے بانی نہیں دے دا نا اور کال دی جاہتا ہے بہگرو دی جاہتے بانی نہیں دے دے دا نا تو بانی تی جاہتے ہوئی جڑنا منہ نہیں ہے مہاری کے لئے منہ جوڑنو آسدے تو جتھے تانل کھیتی کرنا ہے منہ دے منہ ہالی بنا کر کھیتی کرے گا نا تے شرم دا مینٹ دا پانی انہوں پانی نا شرم پانی تان کھیتا شرم کیڑا ربنا نام جبنا یہ بھی ایک شرم ہے یہ بھی ایک مینٹ ہے جنہوں سچے پارشانے جاپو بانی میں چل تیجے کھن چے رکھا شرم بان شرم کھن کی بانی روپ جس مینٹ دے رائی سکھ دا اندر لہ پغتی وڑا روپ کڑیا جاتا ہے مہاری کے لئے اس طرح جوڑا پانی پہنڈا ہے مینٹ دا نام جپن روپی مینٹ جوڑا جو کرنا ہے تان کھیت دے ویسے جوڑا پانی پاننا ہے مانہ آڑی کرسانی کرنی شرم پانی تان کھیت نام بیرسن توم ساہگا راکھ گریبی ویس پاؤ کرم کر جمسی سے کر پا رکھتی ہے اس طرح تیرے اندر دی نام دی کھیتی پر فلت ہوئے ساسم اہی حال سا دیتی باری طورت مہاری نے سیوہ دے جتی مانو سیوہ دار ان پر بھی بڑی بڑی ہے سیوہ دار پر اندرونی طورت نے سیوہ پاونا آ جائے اس طرح کے باری کی کوئی شمجت چفلی کریں کی جویں مہارای کرسانوں کرسانی کنڈے نے میرے اندر بھی سیوہ داری پنک جائے میں نے یاد ہے ایک گورستان تھی نا پھوجتے پھوجتو رٹائر ہوکے سنگ آیا اس طرح میں سیوہ کرنا لے اللہ مشاہ داری چاہ ہے میں اس طرح ہی تھی کہ جدن تن خان ملنی شروع ہوئی اور دن میری سیوہ داری ختم ہو جائے سیوہ پاونا اندروں نے نکھا جائے تو اسی اعتاست ہو کہ مہراج سیوہ پاونا بنائی رکھنے سیوہ پاونا بارہ کھنٹے دے تھانے چوبی کھنٹے لائے کوئی پرواری مہراج اپنی اسیس بخشی جائے ساسنگت کے جنہ سے کھیڑا آیا جو دیر کرپا کرنے ساڑے اندر کھیڑا لائے ہوں ایسی کرنے کی گروہ دارت نے تنخواد کام کرنے والے سیوہ دار جہاں راگی سنگھ سیوہ پاونا والے نیندے بڑی پاونا والے نیندے کی تے اس پلے کھیچا نہیں کٹوکا اٹم مہراج نے ایسی اسیس بخشی اندھیا ہے کہ دو سمیں گروہ کے دارتے سیوہ کانوں اپنے دارتے سچے پاشا کسی طرح سردی لے دیا جو میں تاڑی جہا تھا دس رہا ہوں پائی منجی سے اونج نہیں آیا کہ ہمارا جہاں دارتے نمشکار کرنا گروہ سیہم نے اپنے دارتی سیوہ کرنے بھانے نمشکار کرنے لائے ساتھ لیا سچے پاشا اس پاونا نو اندر دی پاونا بنا رہے ہیں پھر اناندھ پاونا بھانے اس اناندھ دے ویچ جلو سرکھ جڑتا ہے نا پھر پربند پاویاں کوئی بھی ہوئے ہیں اندر دی کھل جگل نہیں ہوتا کوئی سماسی شرید الباہر صاحب مہمتہ دا پربند سی اقالی بابا بھولا سنگھ نے پورے ٹھارہ سو اسوی دے ویچ آکے کوئی سے پربند انہوں پندھ دے ہتھی لیا نہاندھ سنگھا نہیں ہوتے پربند سبا لیا مہمتہ نہیں ہے جنہیں پوجا بھی دیا چال دیا ساں پونے ہی آرے چال دیا ساں انہوں ختم کی تا اس تو گے سما چلیا سکھ را جانتوں بعد مہمتہ دا جڑا پسار بڑا جارا ہو گیا ساں انہی سو اکی دا ساکھا ہندہ گروہ پانتھے ہاتھ پربند ہندہ پربند پکے پڑی ہو دا ہندہ جاناں انہی سو پچی دا ایک دا تو پھر سکھ ریت مریادہ باندھی ہے کہ جیسے نو سارا گروہ کرانا پربند چال سکیں کیونکہ ایک مریادہ نہیں سی منی سار سنگھت اس مریادہ دے اندر بقائدہ جنہیں گروہ کا ارت دے اندر سیوہ نبا ہندے ہیں انہ دی وی مہرہ نے نیا نولی دسید مجھے ایک ادھائے بنا نید برچ دسید ہے جی کر اس بشیش طور کے کسی غرنطی سے جدا نہیں ہوتا اسے جی کر رہا ہوندہ ہے سکھ رہا ہے کہ بریکٹ بے چاہوندہ ہے اسٹری جاں مرکتا ہے جدو رہا ہے تو مریادہ نو ارامبتوں بھی جاری ہے کہ ارامب بے چاہی کر رہا ہوندہ ہے اسٹری جا پرک جدا ایک اقال پرک ہے دس گروس ہے باہن 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 سکھ رہا ہے دشمیش پتر پیدا دے کھنڈے باٹے دی پہلتے نشچہ رکھا ہے ایتھو پاسپسٹ ہے کہ جڑا گروہ کا سیوک ہے وہ پہلا سکھ ہے سکھ دے جیوان دے پیل ہے وہ نتنم دے یہ سکھ نتنم نہیں کرتا اپنا پکا نہیں نہیں یہاں مطلب وہ اجے پوری سوا دے کابل پیچھے جا ایک سنگھ نے اکھانپاڑ صاحب رہا بکر آیا کہ وہ کہنا بھی سنگھ وہ سوا کرنا اکھانپاڑ صاحب دی پاڑ دی جڑے نتنم کرتے ہیں مہاراج کو چھوٹ بھی نہیں بول سا رہا مسا ہی کوئی پانچ کو سنگھ نہیں دے رہے ماندے اندر ہرانگی آئی اپنے اپنوں پڑ چھول دیا کہ ان اتنے کیسے دے نہ رہی گا پھر ایک لہر چھتا آگی کسی سمیشی چلائی سی اس لہر دا نہ رکھا سی گروہ کی تابیداری لہر اور تابیداری لہر اس طرح چلائی سی کہ مہینے بعد پانچ سکھر گروہ صاحب دے سرمکن دے سا وہ اپنی اپنی پول مانے دے سا بھی میں اس مہینے دے میں کنیوری نتنے کیتا کنیوری سویردہ کیتا کنیوری شاندہ کیتا جہاں بہت اور کیتا ہے کنیوری چھوٹ گیا مانوں مینے دے میں ایک ور ہی چھوٹ گیا ہے شاندہ نتنے پانچ ور ہی چھوٹ گیا ہے اس تابیداری لہر دے تحت ہے مہاراج دے حضور اعداس کر کے کو نتنے میں کر کے ایک ود نتنے میں کر کے پھر پول بخشا لے تان شروع کی تیسی ساتھ سنگتا ہے کہ جے تھوڑی تھوڑی پولنوں بخشا لے آ جائے تو پھر وڈیاں پھول لارے ہیں بڑی قرائت نہیں ہیں کئی ور یا سی چھوٹی چھوٹی قرائت انہوں قرائت نہیں ماندے کوئی نہیں نتنے میں چھوٹ گیا تانکلی گل ہوگا جہاں ایسا نتنے میں پسی اپنی اقراب سمجھانے نا تان پھر یہ نہیں ہوئے گا بھی تانکلی گل ہوگی پھر ایو ایڈا بھی تیویے روٹی سویرے دی نا کھاندے جہاں سمانہ لگے تے اپا پیرے کھا رہے ہیں پھرے بھی سمانہ لگے تے گھوڑ کرے واپا شامی کھتھی کھا رہے ہیں اس طرح قیوری کر لینا چاہیدہ تو اسی نیمی پر بھی سارے بیٹھے میں تاں بینکی کر لگا اس طرح قیوری کر لینا چاہیدہ ہے جہاں سویرے مانوں نتنے میں نہیں دوندہ تے شامدہ کتھا کرنا جہاں مانوں کی تے خدا نہ خواستہ شامدہ نتنے میں رہ جاندہ تے رات میں سواللہ صاحب تے کٹھا کرنا سواللہ صاحب کرتے پر کرو جو روح تے کیونکہ جہاں نتنے میں کریں گے نا تے اندر گرودہ پہو عدد پیار بنیا رہے گا تے پیار ساڑے جیون دے اندر نند پیار میری مائے ساتھ گروہ میں پایا ساتھ گروہ میں پایا ساتھ گوتہ پایا سہ ستھی من بچیاں ماد آئیاں اسے بول من ارتھ را ہو دے tops رکھے گاav مانم دے بچے ہمیشہ مواد آئی پار اسواللہ لم تنمان اقرض نکار خوشی ری سمعتکی کوئی کیا بھی ودائیMartoni غمی ریقی مرای کرو جسمنان آے پا؟ غمین ریقی بھی ایتیا ہے ایترکیو شppہ castle ، خوشی سر بنناخر ہداری طفل کی آئی وران اقرض سندیش دیتا ہے گرم کو سچے پائشا کرپا کرن سڑھے جیون دے اندر ماندی بدائی بجا دے گروہ دی بانی دے نال جڑے رہی ہے کہ سچے پائشا دی بانی دے نال جڑ کے کال دے چکر تو پار ہو جائیے کیونکہ ایہی اقالی فلا سے میں اپنے جیون اندر کمایا انہا دے جیون دا مکھ سندیش بھی ایہی سندیش بھی اقال اٹھے آؤ کہ اقال ہو جاؤ ایسی سچے پائشا کرپا کرن اس اقال نو تیم دے ست شریح اقال قین دے قین دے اقال ورکی اقالی ہو جائیے جویں بابا پھلا سندھ خلکی تا دشمیش پیتا دے باغ دے پھلا سندھ اس طرح مہراج سانوی سکھانو ہفنے دل پھلا گنا لے ساڑے بھی نیڑے رہے کے اسے نو سکھیری رنگت لگے کوئی ساڑے جیون دا کن کا ماتر بھی لیش ماتر بھی کوئی وقار سم نے نہ آئے کیونکہ وقار تائی ختم ہوئے گا جو بانی دا پرکاش ہوئے گا جویں پرکاش روشنی بھی دینا دے پرکاش تفش بھی دینا دے تفش دے ویچے جروہاں پر پانڈا رکھیے اس پانڈے ویچے چیز پاکی جاندی ہے اسے طرح مہراج بانی دی مالوں پر کاہ دی جڑی تفش ہے اس طرح رہی اپنے ماندے پانڈے لے ویچے گناہ دا پوجن پکا لئیے اس گناہ دے پوجن میں کھائیے پچائیے جو صدقہ ساڑی جنگی نے رہی ہے وہ گن پر پور ہو جائے اے ہی مہراج نے اپنے خالصے میں بخشیا کہ اسے بیچار وران سجن نے جو خالصے دی مہممہ لگی نا کہ انہوں نے خالصے دی مہممہ دے ویچی شب لے ہوتا گنی ندا آنو خالصا جو میں اقال گناہ دا سمہ ہے اس طرح خالصا بھی گناہ دا خیاندہ ندا آنے کے لئے خیاندہ گنی ندا آنو خالصا گناہ دا خیاندہ خالصا ہو جائے صاحب ایسی پرکا کریں سو اقالی پولہ سنجی دے جیون سبن دی آتے سچے پائشہ دیں گرمت دے ویچوں کشکو بیچارہ ساجیاں کلتے ہونیاں بیاند گلد گیاں گروہ ساہب آتے گروہ کی ساجی سمیت بخشنا ہاں بخش لینا اسیس بخشنی سچے پائشہ اپنی اگار بھوربانی نوں جندگی ویچک ماؤن اتے وکھے ہوندا آپی چاہ بخشتے گربانی انسار جیون کمایا جا سکیں سچے پائشہ اس جیون اپنے لکھے لاسکن بہت جنم بچھرے تھے مادوں کی جنم تمہارے لکھیں اے بول ساڑے جیون میں جدر کروا دیں تے ہمیشہ ایک گالجات رکھاؤں کہ اس سجن کو بیٹھئے جس سجن کو بیٹھ ہیں صبح ملے